ڈالکم بیک ٹو میں چینل سواتھی میک اوبر اوفیشل پالر آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کے ہیں یہ وہ لے کے ہیں ایک بریڈر لکی گائز پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے یہ آپ کے لئے کافی ہیلتفول ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہو نا جو میک اپ آٹیز بولتے ہیں کی بیوٹی پالر والی دیدی میں اور میک اپ آٹیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو بھائی اتنا بھی فرق نہیں ہوتا جتنا گندہ آپ میک اپ ہمارا دکھاتے ہو اپنی ویڈیوز میں اور پھر بولتے ہو فرق ہے فرق ہے تو آپ میک اپ لگاتے ہو اتنا گندہ گندہ کی یہ پالر والی کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں تو یار اتنا بھی کسی کو وہ مت کرو کرتے ہوں گے جو کرنے والے ہیں پر آپ سبی کو لے رہے ہو یہ آپ کی بہت غلط بات ہے چلو کوئی بات نہیں مجھے اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ لوگوں کے لئے جو میک اپ لے کریں وہ بہت افورڈیول رینج کے پروڈکٹ سے لے کریں ہوں یہ میں نے سویس بیوٹی کا کنسیرر لگایا ہے اور میں نے انسائیڈ اور سویس بیوٹی کا پرائیمر اور میں نے پور مینیمائزر کے لئے انسائیڈ کا کرا تھا سویس بیوٹی کا میں نے پرائیمر یوز کرا تھا اس کے بعد میں آئی شیڈوں کے لئے ایک براؤن کلر کے شیڈ سے ایک لائن ڈرو کر دوں گے اس سے کہا ہے نا کہ ہمیں تھوڑی آئی برو آئیس کی کٹنگ مل جائے گی جیسے کٹ کریز میں کرتے ہیں نا اس ٹائپ سے تو یہ میں ڈاک براؤن کلر سے کر رہی ہوں اور میں لائٹ براؤن کلر سے اس کو مرز کر دوں گی مطلب اس کو بلینڈ کر دوں گی میں اس میں تین کلر لے رہی ہوں تین کلر میں کون سے لے رہی ہے ایک ڈاک براؤن لائٹ براؤن اور ایک ہلکا سا ریٹ کلر اس سے کہا ہے نا وہ جیسے انہوں نے گرین کلر کا یہ لہنگا پہنے گی تو وہ کافی اچھا لگے گا اور جو میں اس میں آئیس میں شمری دوں گی وہ دوں گی جیسے انہوں نے گولڈن نہیں ہے اسے ہم گولڈن نہیں بول سکتے کچھ کچھ کپر شیڈ میں ہے نا تو ہم اسی ہی کپر شیڈ کا ہی شمری شیڈ دیں گے اس سے ہماری آنکھوں آنکھ کافی اچھی نکل کے آئیں گے آئی شیڈوں کافی اچھا نکل کے آئے گا اور کافی اچھی ہماری آنکھیں لگیں گی تو یہ میں اچھے سے پورا آئی میکап کرنے ہوں آپ بھی جیسے میں کرنے ہوں آپ بھی کر سکتے ہو اور یہ میں درما کا میں نے یہ کینسیلر لیا ہے جو ہے کریلون کا ڈی فولل کافی اچھا کنشیلر ہے آپ اس سے پورا میکап بھی کر سکتے میں اس کا پورا میکап بھی لے کے آؤں گی جو میں درما کے صرف اسی بیس سے کروں گی جو یہ فیئر ٹون کا ہے میں نے اسی سے آئیس کو تھوڑا کٹ کر دیا اس سے کیا نظر ہم کٹ کر دیتے ہیں آئس کو تو وہ آئس تھوڑی انہینس ہو کے دکھائی دیتی ہے مطلب انہینس ہو جاتے ہیں کافی اچھا دکھائی دیتا ہے اب اس کے بعد میں شمری شیڈ دے رہی ہوں اس میں شمری شیڈ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کوپر ہی چوس کیا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے آنکھوں پر لگنے کے بعد اب میں لائنر لے رہی ہوں میں نے لائنر لیا ہے آئی ماجک کا اور میں لائنر کو اچھا سے لگا دوں گی میں لائنر مطلب زیادہ موٹا نہیں لگا رہی ہوں پتلا پتلا لائنر لگا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا اس کو سیٹ کر رہی ہوں تو سیٹ ویٹ کرنے کے بعد لائنر لگانے کے بعد میں آئی برو میں نے ایک تو فیل کر دیا دوسری بھی میں اسی سے فیل کر رہی ہوں جو آئی ماجک کا میں نے وہ لیا تھا نا جیل لائنر اسی سے میں ہلکا ہلکا اس کو فیل کر دوں گے کیونکہ ان کے بال براؤن نہیں ہیں بلیک ہیں تو ہم اپنے جو آئی برو ہوتے ہیں وہ بالوں کے میچنگ کے حساب سے ہی کرنی ہوتی ہے اگر ہمارے بال براؤن ہیں اور ہم آئی برو بلیک کر دیں گے تو وہ مطلب کافی عجیب سی لگتی ہیں جیسے وہ کٹ پتلی ہوتی ہے نا کچھ اس ٹائپ کا لگنے لگتا ہے تو ہمیں بالکل بالوں کے میچنگ کا ہی آئی برو شیڈ لینا ہوتا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا ہو کہ ہم کون شیڈ کریں تو آپ جو ہمارے ہیئر کے بال ہیں اس کو دیکھ لیجئے اس کے حساب سے اپنی آئی برو فیل کر لیجئے تو یہ میں تھوڑا سا بلیک جو کلر ہے نا اس کو تھوڑا سمجھ کر رہی ہوں کی لاسٹ کا جو ہماری لاسٹ کونر ہے وہ تھوڑے ڈاک دکھائے دیں اور آنکھیں کافی اچھی لگیں آئی شیڈ ہمارا اچھا دکھائے دیں آئی لیسز میں نے لگا دیں گائز یہ میری کوئی ریل برائیڈ نہیں ہے میں لڑکیوں کو بارے ملے کو اس کو سکھا رہی ہوں تو میں نورمل ہی ان کو میک اپ کر کے بتا رہی ہوں کشو جنا کرنا چاہا رہا ہے ہیں یہ نورمل ہی میک اپ ہے جو ہر کوئی بچہ سیکھنے کے بعد آرام سے کر سکتا ہے میں دیکھا رہی ہوں ان کو کشو کروں so کے لیے لیسز میں لگا رہ EM آنکھوں سے ٹ cantik اس نے Clear Your Mask Gout Plorld کے لگا رہا ہوں۔ ڈم اگر آپ کو بھاری لیسز لگانے چاہتا كشو لگارے چاہتے ہیں فرمائے لگا سکتے ہیں تو آپ کیا نا اس کو تھوڑا ایسا دو سیکنڈ کے لیے اس کو ہلکا سا ڈرائی کر کے چپکائیے یہ ہلکی سی وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ صحیح چپک جاتی ہے تو یہ لیسز میں نے چپکا دی ہیں اب لیسز چپکانے کے بعد میں نے جو میں فاؤنڈیشن یوز کروں گی وہ کروں گی میں فوریور کا میٹ فاؤنڈیشن اور جیسے ان کا کلر ہے میڈیم ٹون ہے ان کا تو میں فوریور کا جو فاؤنڈیشن لے رہی ہوں میں 07 لے رہی ہوں جو میڈیم ٹون ہے آپ دیکھ سکتے ہو 07 اور میں اس کو اچھے سے مطلب پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور فنگر سے اس کو اچھے سے ملا رہی ہوں کیا نا اس سے اوکسڈائی نہیں ہوتا ہے فیس اور برس کی ہیلپ سے فیورے فیس پہ لگا دوں گی برس کی ہیلپ سے لگانے کے بعد اچھے سے پورے فیس پہ لگا لیجئے ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو ایسے لمبی لمبی سٹوک نہ دیں تھوڑے تھوڑے سٹوک سے ہی دیں اور گردن پہ اس پہ میں اچھے سے لگا لیجئے یہ آپ کو وائٹ لگ رہا ہے پر یہ بلینڈ بلینڈ ہونے کے بعد پاورٹرنگ ہونے کے بعد مطلب پورا فیس میں اچھے سے مرض ہو جائے گا اب میں بیٹی بلینڈر سے پورے فیس پہ اس کو لگا دوں گی گائز ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میک اپ آٹس ہی اچھا کرتے ہیں پالر والے بھی کافی اچھا میک اپ کرتے ہیں کہ پورا میں ہر کسی کہ نہیں کہہ سکتی پر کافی اچھے جو پالر میں دیدی ہوتی ہیں going earth میک اپ کرتی ہیں اور کافی افورڈیول رینج میں کر سکتے ہیں اب کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کی وہ میک اپ آرٹیس سے میک اپ کرا سکے تو کیا وہ پالر بھی نہیں جائے یہ لوگ اتنا گندہ گندہ میک اپ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ آپ پالر میں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے میرا خود کا پالر ہے میں بھی کر رہی ہوں تو میں مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا گندہ میک اپ کرتے جتنا گندہ انہوں نے دکھایا ہے مجھے بہت برا لگا ہے ایسے کسی کو کہنا نہیں چاہیے کسی کے کام کو ایسے نہیں بولنا چاہیے جو کرتا ہوگا کرتا ہوگا آپ ان کے لیے بولو آپ ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے تو یہ میں صرف ان لوگ کے لیے ہی دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ بھی اچھا کر سکتے یہ میری کوئی ریل برائیڈ نہیں ہے میں پھر بھی ان کا نورمل کر رہی ہوں اور یہ میک اپ اسٹوڈیو کا بیس تھا میرے پاس جو رونگ کلر میں آ گیا تھا مطلب کافی ڈا دوسرا آ گیا جس اپ سے مانگایا تھا اس اپ میں ریٹن کا نہیں تھا کہ مجھے یہ اتنا مہنگا بیس تھا مجھے رکھنا پڑا پر میں پھر بھی اس کو کچھ تو یوز میں لوں تو میں اس کو نا فیس پہ کنٹور کے یوز میں لے لیتی ہوں پھر بھی اگر بیس مجھے جیسا میں نے مانگایا تھا ویسے ملتا تو میں اس کو کافی اچھا یوز کرتی اس میں اتنا یوز نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اتنا ڈارک بھی نہیں ہے یہ اور اتنا لائٹ بھی نہیں ہے کسی کی ایسی سکین بھی نہیں ملتی جلدی سے کہ ہم اس کو یوز کر سکیں کیونکہ یہ تھوڑا افریکن شیڈ سے میں آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسا اس کا کلر آ رہا ہے اتنا کوئی ڈارک شیڈ والا کوئی ہمارے انڈیا میں ہے بھی نہیں کتنا ڈارک ٹون ہو کسی کا اور یہ میں فوریور کا نا لوس پاوڈر لے رہی ہوں بیکنگ کے لیے بیکنگ ہمیں اس لیے آپ بیکنگ جب کرو نا تو پاوڈر ڈارک ٹی اٹھا کے فیس پہ نہیں لگانا چاہیے اگر آپ ڈارک ٹی اٹھا کے پاوڈر لگاؤ گے تو اس سے کہنا پیچ بن جاتا ہے اور مطلب زیادہ اپلائی ہو جاتا ہے جیسے آپ ڈارک ٹی فیس پہ لگاتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ہینڈ پہ اس کو اچھے سے مطلب رف کر لیں اس کے بعد ہی جو ایسٹرہ پاوڈر ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ رہ جاتا ہے اور جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی فیس پہ لگ پاتا ہے تو یہ میں نے لگا دیا ہے heinzer ہائٹ کاجل میں ان کے آنکھوں میں لگا رہی ہوں یہ آنکھ جلدی پانی آتا ہےaha بہان زلدی پانی آتا ہے تو میں نے یہ ہوائٹ کاجل لگا رہی ہوں کو آنکھیں بڑی بڑی دکھائی دیں اور اس کے بعد percent brown اور red shade شیٹ سے میں آنکھوں کے نیچے مطلب آنکھوں کے نیچے بلینڈنگ کر رہی ہوں کہ آنکھیں کافی بڑی دکھائی دیں اور یہ محروم کلر کا شیڈ لیا ہے محروم کلر کا شیڈ اس لیے لیا ہے کیونکہ گرین لہنگا اور محروم کلر کا شیڈ لپسٹک کا کافی اچھا کھلکی آرہا تھا نیوڈ شیڈ میں نے نہیں لیا ہے محروم مجھے کافی نیوڈ شیڈ سے کافی کافی بیٹر لگا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اتنے کوئی مہنگے پروڈیکٹ یوز نہیں کیا ہے کہ اسے بہت مہنگے پروڈیکٹ ہوتے ہیں اور ہم یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کو کسی تین فاؤنڈیشن کی ویڈیو چاہیے کہ آپ کو کون سا شیٹ خریدیں ایسے تین فاؤنڈیشن تو وہ میں نے شورٹ ویڈیو بھی بنا رکھیا فاؤنڈیشن کی جو فوریور کی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو میں ہی شورٹ ویڈیو میں جا کے اور چیک کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو کونسے فاؤنڈیشن لینے چاہیے ڈاک ٹون کے لیے میڈیوم ٹون کے لیے اور فیئر ٹون کے لیے میں نے اس میں سب کچھ بتا رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے میک اپ میرا پورا دن ہو چکا ہے اور یہ جو میں نے پیلٹ لے رہی ہوں نا میں یہ بھی کافی افورڈیول رینج کی ہے صرف تین سو روپے کی ہے اور اس میں نا کافی اچھا ہائی لائٹر بھی ہے گائز تو اگر آپ اور میڈیوم رینج میں جانا چاہتے ہو تو اس پیلٹ کو لے لیجیے آپ کو ہائی لائٹر بھی کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہائی لائٹر بھی بہت اچھا ہے پہلے میرے پاس جب ہائی لائٹر نہیں تھا تو میں اسی کو یوز کرتی تھی اب تو میں نے فلال دوسرا منگا لیا ہے تو اس کا جو بلیشر ہے نا وہ بلیشر بھی مجھے بہت پسند آتا ہے اس میں بلیشر میں بھی تین چار شیڈ دیے گئے ہیں اور یہ جو میں ہائی لائٹر لے رہی ہوں یہ ریولیشن کا ہائی لائٹر ہے آپ اس کا ہائی لائٹر دیکھنا کتنا پیگمنٹیڈ ہائی لائٹر ہے بہت پیارا ہائی لائٹر ہے اس کو لگاتا ہے فیس پہ اتنا گلو آتا ہے دیکھو میں لگاؤں گی تو ان کے فیس پہ آپ دیکھنا کتنا گلو آئے گا تو یہ نوز پہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو نوز پہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد دیکھو کہ نوز کتنے چمکنے لگی ہے تو یہ نوز میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے اور جو میں برش یوز کر رہی ہوں یہ سویس بیوٹی کے برش ہیں آپ کو میسو ایپ پہ بھی مل جائیں گے جو صرف چھے سو روپے کے آتے ہیں اور کافی اچھے برش ہیں یہ چھے برش ہیں اور کافی مطلب پورا میک اپ آپ انسٹ کر سکتے ہیں میں پورا میک اپ برائیڈل میک اپ ہو لائٹ میک اپ ہو پورے میک اپ انسٹ کرتی ہوں میرا بھی نیو نیو پالر کھلا ہے تو میں نے کوئی اتنا سامن نہیں مانگا رکھا ہے صرف تھوڑا بہت ہی مانگا رکھا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہو اگر آپ نیا پالر کھولتے ہو تو آپ کو کون کون سے پروڈیکٹ رکھنے چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آپ کے لئے یہ ویڈیو بھی ضرور لے کے ہوں گی کہ آپ کو کیا پروڈیکٹ خریدنے چاہیے کیا نہیں خریدنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا میک اکپ لگ رہا ہے میرے پاس جولئی نہیں تھی تو میں نے بھی جھگار لگایا ہے یہ جولئی بنائے تو میں نے دو سیٹ تھے ایک یہ white color کا ایک golden color کا تھا تو میں نے دونوں کو ایک ساتھ پہنا دیا ہے کیونکہ میں جولئی نہیں رکھتی ہوں اپنے پالر پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا لگ کے آ رہا ہے یہ سیٹ تو میں نے جولئی نہیں میرے پاس جولئی نہیں تھی تو میں نے ایسے جگاڑ بنایا اور سیٹ ان کو پہنا دیا اور یہ میں پاس لانگ سیٹ کا ایک تو یہ لانگ سیٹ بھی میں نے انہیں پہنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے پورا جوالری کا لک آ رہا ہے اس میں اب پورا یہ ویڈیو مطلب پورا لک اتنا پیارا آتا ہے کہ اگر میں جوالری بھی پرچیس کرتی نا اتنا پیارا لک اس سے نہیں آتا یہ دکھا رہی تھی میں ان کو کہ گرین جم کے پہنا ہوں یا اس کے ساتھ کے تو انہوں نے یہی پسند کرا کہ ان کے ساتھ کے ہی پہنا ہو تو میں نے یہ جم کے پہنا ہے جیسے ان کا چھوٹا سا فیس ہے نا تو میں نے گول والی نتھ نہیں لگائی ہے ان کے چھوٹی سی نتھ لگائی ہے آپ دیکھنا وہ بھی نتھ بہت پیاری ہے اگر آپ کسی اپنی برائٹ کو بھی لگائیں نا تو ان کے بھی بہت پیاری جاتی ہے جیسے ان کے چھوٹی سا فیس ہے گول سا فیس ہے تو یہ نتھ ان پر بہت اچھی کھل کے آتی جب بڑی بڑی نتھے ہوتے ہیں فیس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اب یہ عجیب سا فیس لگتا ہے پورا میک اپ میرا ڈن ہو چکا ہے یہ فوٹوز آپ دیکھ لیجئے کیونکہ میرا فون بند ہو گیا تھا جب میں ویڈیو نہیں بنا پائی صرف فوٹو کھیچ پائی تو میں نے فوٹو لگا دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوز میں کتنا گلوئنگ فیس لگ رہا جوال دی کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس مجھے لائک اور کمنٹ ضرور کریں